بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرام میں ایک طویل حدیث ذکر کی تھی جس پر ہمارا کلام چل رہا تھا اس کا باب قائم کیا تھا یعنی جب کسی روزہ دار نے رمضان میں تعلق جسمانی قائم کر لیا یعنی اپنی زوجہ سے اور اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا پھر اس پر صدقہ کیا گیا تو پھر وہ کفارہ ادا کرے تاکہ چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے اور حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھتیس تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا سرکار نے فرمایا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں رمضان میں حالت روزہ میں اپنی زوجہ سے تعلق جسمانی قائم کر بیٹھا ہوں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غلام آزاد کریں کہا کہ میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں سرکار نے فرمایا پھر لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں کہا کہ میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا تھوڑے دیر بعد ایک ٹوکرہ خجور کا آیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ وہ زوجہ کے ساتھ پر واقع ہونے والا کہاں گیا وہ کھڑے ہو گئے سرکاہ نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرہ لے جاؤ اس کو مدینہ میں تقسیم کر دو اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ پورا فرما دے گا تو اس نے فوراں بے ساختہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ مسکین اور غریب کون ہوگا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اتنے آپ ہنسے کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہوگئے انہیں بہت ہی بے اختیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بے اختیار کہتے ہیں اگرچہ سرکار کی تو ہر چیز اختیار کے اندر تھی اتنا ہنسے ہیں کہ داڑیں نظر آگئیں تو سرکار نے شات فرمایا جاتو یہ لے جا اپنے گھر والوں کو کھلالے اللہ تعالی اسی میں درہ کفارہ پورا فرما دے گا تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا پہلی ایک بات تو یہ تھی کہ حالت روزہ میں اگر کوئی اپنی زوجہ سے تعلق جسمانی قائم کر بیٹھے اور اس کو روزہ یاد ہو تو وہ روزہ ٹوڑ جائے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن صورتوں میں قضہ لازم ہوتی ہے اور کس صورت میں قضہ اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں جو ہمارے بہن بھائی مجھے میرے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں پچھلے نہیں دیکھے تو وہ یوٹیوب وغیرہ پر ایر بھائی کے ہمارے سٹوڈیو سے ڈالے جاتے ہیں درس بخاری کے کلپس وہ آپ دیکھیں ضرور درس بخاری لکھے گا بھائی مفتی اکمل تو سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو ملحظہ فرمائیے یہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھتیس تھی اس میں میں بیان کر چکا ہوں اب اس میں لگتار تین چیزیں تھیں پہلا یہ کہ غلام آزاد کریں انہوں نے کہا ہے رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا ساٹھ روزے رکھیں اور ساٹھ مسکین کو پھر ساٹھ مسکین کو کھانا اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو اس کی بھی تفصیل میں نے بیان کر دی تھی یہاں صرف بیان کرنا مقصود ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غزوات پر جاتے تو منافقین پیچھے رہ جائے کرتے تھے اکثر تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو ان کو بلاتے اور پوچھتے کیوں نہیں گئے تھے تو وہ اپنے عذر بیان کرتے اور اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن عظیم میں اپنے حبیب کو یعنی جب وحی نازل اس زمانے میں ہو رہی تھی سرکار کو بتا دیا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں تو فی الحال آپ ان سے درگزر کیجئے تو سرکار درگزر کر لیا کرتے تھے لیکن میرے آقا جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو چونکہ وحی الہی کے ذریعے کسی کو جھوٹ اور سچ سرکار پر اکثر آشکار کر دیا جاتا تھا جھوٹ تو خاص طور پر تو اب یہ جب آ کر سرکار نے فرمایا آپ علام آزاد کریں انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں دو مینے کے روزہ رکھیں انہوں نے کہا استطاعت نہیں ہے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائیں اس کی بھی استطاعت نہیں تھی انہوں نے عذر پیش کیا تو یہ عذر بالکل سچ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعتائے الہی اس بات کو جانتے تھے کہ سچ کہہ رہے ہیں یہ غریب ہیں غلام تو ویسین کے پاس نہیں کہ آزاد کریں یہ ساٹھ روزے لگاتات نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ بعد اوقات غریب صحابہ ہوتے تھے انہیں سخت مجدوری کرنی ہوتی تھی یا زمینوں پہ کام کر رہے ہیں یا مویشیوں کی خدمت کے معاملات ہوتے تھے اور عرب کی گرمی آپ کو پتا ہے اور ساٹھ روزے لگاتار رکھنا یہ بہت بڑی آزمائی اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے اگر تو یہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی انکشاف آپ پر فرما دیتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو کبھی رعایت نہ دیتے اور پھر جب انہوں نے کہا میں ساٹھ میں سکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں تو یہ بھی سرکار جانتے تھے کہ واقعی یہ غریب ہیں چھوڑ دیا اب وہ بیٹھ گئے اب دیکھیں یہ جو تین کفاریں یقینی سی باتیں جو کفاریں ہوتے ہیں نا کفاریں یہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی عبادت میں جب کتاہی کی جاتی ہے یا کوئی جرم کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتے ہیں اس لئے جب ہم کفار ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک عبادت کا پہلو ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور یہ چونکہ ان کفاروں میں بھی ایک حد کا تصور ہے حد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سزا جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہو جس کے تبدیل کرنے میں بندے کو کوئی اختیار حاصل نہ ہو اس لئے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے گا غیر شادی شدہ کو سو کڑے لگائے جائیں گے تو یہ جو یہ تحمت لگائی زینہ کی جھوٹی تحمت تو اسی کڑے لگائے جائیں گے جس کو حد قضف کہتے ہیں ان میں ہمیں تبدل و تغیر کا اختیار نہیں ایسی کفارے میں بھی نہیں ہیں اس لئے کفاروں میں ایک حد کا سا تصور ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک سزا مقرر ہے اب کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دیکھئے جب نبی کریم نے ان کو تینوں اس کی صورتیں بترتیب جو اختیار کرنی تھی کفارے کے صورتیں بیان کی اوش شخص نے عذر پیش کیا تو میرے آقا نے ان کو بٹھا دیا اب آیا ٹوکرہ ٹوکرے کے بارے میں تو کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں تھا کہ یہ ٹوکرہ اس شخص کے روزہ جان بوچ کر توڑنے کا کفارہ بن جائے گا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو لے جاؤ اور صدقہ کر دو اللہ تعالیٰ اسی میں تیرا کفارہ قبول کر لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرع میں تصرف تغیر اور تبدل کا اختیار رکھتے تھے لیکن ہر مسئلے کو کیوں نہیں بدل دیا ہر مسئلے میں ہر ایک کیلئے آسانی کیوں نہیں پیدا کر دی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام تھا کہ آپ نے حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مشیط کے مطابق احکام کو بعینی ویسے رہنے دیا جسے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے لیکن آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اسی رب نے آپ کو شرع احکام میں تصرفات کا اختیار بھی دیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے اس کے ہمارے پر بہت سارے دلائل ہیں کوئی اگر نہیں تسلیم کرتا اس کے پاس اپنے دلیلیں ہیں تو اس کی رائے اپنی جگہ ہماری رائے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرع احکام میں تغیر و تبدل کا بلکل اختیار رکھتے تھے کہیں اگر اس اختیار کو استعمال نہیں کیا تو صرف اس لیے کہ آپ نے مشیط الہی اللہ کی مرضی کا اتباع کیا ہے اور کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ مشیط کے خلاف جا رہے ہیں بلکہ پرڈکولر کسی کیس کیس کے اندر سرکار نے پھر ریایت بھی دے دی ہے جیسے مسواق کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان پر مسواق کرنا فرض قرار دے دیتا یا اس مسئلے میں تو اس کا مطلب ہے اسی طرح ایک صحابی آئے انہوں نے کہا ایسا اللہ میں دو نمازیں پڑھوں گا ہیں پانچ نمازیں آپ نے اس کا بھی اختیار دیا اگر ٹھیک ہے تم پڑھیں آپ پڑھیں کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ جب مسلمان ہو جائیں گے ساری پڑھنا شروع کر دیں گے اس طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اختیارات دی ہیں جیسے حج کا حکمہ نازل ہوا سرکار نے فرمایا تم پر حج فرض ہے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے سرکار خاموش رہے پھر کوئسن کیا کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے سرکار خاموش رہے پھر کوئسن کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور پھر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تو ہم اس کو تسلیم کرنا چاہیے نہ یہ کہ جب اس قسم کی کوئی بات کہی جائے تو سینہ سفر ہو کر پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تنقیص کے پہلے دھوننے کی کوشش کی جائے یہ عدب کا طریقہ نہیں ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے اختیارات سے نوازا تھا تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہوا سرکار نے فرمایا یہ ٹوکرہ لے جاؤ اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ اسی میں پورا کر دے گا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جرت کیسے ہو سکتی تھی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہ کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے یا سواللہ کفارے جب وہ ہیں تو یہ کیسے اس کے حق میں کفارہ بن سکتا ہے یہ تو جرت ہی نہیں اس کا مطلب ہے صحابے کرام عائل مردوان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم میں چاہیں کسی پرٹیکولر شخصیت کے لئے کوئی تبدیلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب اس شخص نے اس سے بڑھ کر ایک بات کہہ دی یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہے اب حکم شرائع ہوتا ہے جب آپ کفارہ ادا کرتے ہیں تو خود اس میں سے نہیں کھا سکتے ہیں آپ کو صدقہ کرنا یعنی کوئی مالی لحاظ سے کفارہ تو وہ مساکین اور غریبوں کو کھلایا جائے گا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ایک اور قدم آگے بڑھایا اور اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور قیامت تک ہمیں یہ ایک ثبوت فرام کیا کہ اللہ کے نبی چاہیں تو کسی کے لئے احکام میں بہت ہی تغیر و تبدل بھی کر سکتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو کھلا لو اسی میں اللہ تیرا کفارہ پورا کر لے گا پورا فرما دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کفارہ انہوں نے دینا تھا ایک خطا ہوئی تھی اور سرکار نے انہی کو کھلاوا دیا اور وہ کفارہ بھی ادا ہو گیا یہ سرکار کے زبردست اختیارات میں سے ایک اختیار کا اظہار تھا ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہئے اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کو معینی ہی رکھا وہاں آپ کا مجبور و محض ہونا ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے بلکہ وہاں ہم یہی عدبا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو ملحوظ رکھا اور کہیں پر ایسا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اختیار دیا تھا تو وہاں پر آپ نے پرڈیگولر کسی شخص کے لئے اس حکم کے اندر تھوڑی تبدیلی پیدا کر دی تو یہ آپ کا اختیار کا استعمال تھا اور یہ بہت ہی پیاری چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے نبی کے فضائل اور کمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی اور اتنے ہسے ہیں کہ آپ کی داڑے ظاہر ہو گئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے یہ کہا کہ حسول اللہ مجھے عطا فرما دیں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو بڑا خوفزدہ تھا جہنم کے عذاب کا خطرہ میرے ساتھ ہوگا کیا لیکن جب اس کو آسانی نظر آئی سرکار کی شفقت نظر آئیں سرکار کی مہربانی نظر آئیں آپ یہ کرم نوازیاں اس نے دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی خاطر احکام شرعہ میں تغیر و تبدل کا اختیار کا استعمال دیکھا تو وہ شیر ہو گیا اور اس نے یہ جملے کہے اور یہ وہیں کہیں جاتے ہیں جہاں امید ہوتی ہے سامنے والا میری بات کی لاج رکھے گا تو بڑے انہوں نے مان سے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کہی اور سرکار نے ان کی لاج رکھی ہے اچھا ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی زوجہ کے لیے سزا مقرر نہیں فرمائی بظاہر لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر زوجین دونوں راضی ہوں دونوں روزے سے تھے اور روزہ اس طرح توڑیں گے دونوں پہ کفارہ لازم ہوگا حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹورٹ تھا سرکار نے جس طرح اکثر قرآنی احکام ہیں کہ وہ مردوں کے لیے بیان ہوئے ہیں عورتیں زمناً اس میں شامل ہیں جیسے اقیم السلاة و آتو الزکاة اقیم جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے یعنی کثیر مردوں سے خطاب ہے آتو یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں تغلیباً کہتے ہیں تغلیباً یعنی چونکہ مرد اکثر غالب ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کر دیا اگرچہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ چونکہ کثیر تھے اور غالب تھے تو ذکر ان کا کیا ابلیس اکیلہ تھا یہ مغلوب تھا گویا کہ ان کے مقابلے میں تو مغلوب غالب کے ساتھ شامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکم تو فرشتوں کا تھا ابلیس تو جن تھا فرشتہ تھا ہی نہیں تو اس کو سزا کیوں ملی بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ غالب کو جب حکم ہوتا ہے اور اجتماعی حکم ہوں تو مغلوب خود بخود شامل ہوتا ہے اسی طریقے سے میرے یاقص صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اس مرد کے لیے جان بوش کر توڑا گیا ہے ایک جرم ہوا ہے تو یہ جرم تو خاتن نے بھی کیا تھا لہذا ان پر بھی کفارہ ہوگا اگرچہ ذکر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا کفارہ ایک جیسا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا وہی تمام چیزیں جیسے مرد کے لیے ویسی ہی ترتیب میں عورت کے لیے بھی ہیں ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ عورت بالکل راضی نہ ہو اور وہ منع کرتی رہے اور شوہر زبردستی کو معاملہ کرے تو پھر وبال شوہر پر ہے عورت پر نہیں ہے پھر اس کی عورت کے صرف قضا ہوگی لیکن اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہوگا اور یہ جو آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہو گئیں تو ایک تبسم ہوتا ہے ایک دحک ہوتا ہے اور ایک قہ قہ ہوتا ہے تبسم میں صرف ہونٹ پھیلتے ہیں آواز نہیں ہوتی دحک میں ہلکی سی آواز ہوتی ہے کہ خود ہم سنیں یا ایک دو تین آدمی دائیں بائیں کہ سن لیں اور قہ قہ ہوتا ہے اتنی آواز سے ہنسنا کہ اطراف کے آٹھ دس آدمی یہاں آٹھ دس آدمی یہاں سن لیں اس کو کہتے ہیں قہ قہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم اور دحک دونوں ثابت ہیں قہ قہ ثابت نہیں ہے اس لئے قہ قہ کبھی بے اختیار لگ جائے تو چلیں کوئی بات نہیں لیکن جانبوش کے قہ قانی لگانا چاہیے کیونکہ خلاف سنت ہوتا ہے لیکن تبسم اور دحک تو ان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ثابت ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جب کوئی بلند روحانی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب تقاضائے بشریت سے باہر نکل جاتا ہے فطری تقاضے ختم ہو جاتے ہیں عام نورمل انسان کی طرح وہ نہیں رہتے ہیں اور ایک عجیب ہی ان کی کیفیت اور حالت عام لوگوں سے ہٹ کر ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے چاہے روحانی منصب کی طرح یہ بلند و بالا ہو انسان انسان ہے اس کے ساتھ فطری تقاضے بھی ہیں وہ اس کے جذبات احساسات فیلنگز ویسے ہی رہتی ہیں کوئی تبدیل نہیں ہو جاتی یہ بعض وقت ہم علیہ عظام کے واقعات پڑتے ہیں اور ان کو بنیاد بناتے ہیں کہ جیسے سارے زندگی ہنسے نہیں مزاک نہیں کیا کوئی جملہ موسی نے نکالتے تھے سر اٹھا کے بیس سال ہو گئے اپنے سر گھر کی چھتی نہیں دیکھی یہ ان کی ریاضات ان کے مجاہدات تھے جو ان کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ان پر تنقید بھی نہیں ہیں لیکن یہ مایار بزرگی نہیں ہیں چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگ کے پاس پہنچیں کسی نے بات کی وہ ہنس پڑے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جی رانے کھا رہے ہیں بوٹیاں کھا رہے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں وہ شادی بیعہ کے تقریب میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ نے کہا بزرگی کہاں رہی یہ تو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم آدمی کر رہے ہیں یہ اس لیے آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آپ نے بزرگی کو تصوف کی کتابوں میں بیان کردہ باتوں کے ترازوں میں تولا ہے یہ ہمارے لئے مایار شرعہ نہیں ہے مایار شرعہ ہے یعنی جو شریعہ میار بن سکتا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لئے بہترین عملی نمونہ ہے تو لہٰذا رحمت کونین کو دیکھئے سرکار کھانا بھی کھا رہے ہیں گوشت بھی تناول فرما رہے ہیں پھل بھی کھا رہے ہیں دودھ بھی پی رہے ہیں اچھا لباس بھی پہنتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ہنسی مزاق بھی ہے جو بلکل شستہ قسم کا ہے صحابہ کے ساتھ پہلیاں بھی ہیں اور مزہ بھی فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات جو طبیعت میں نشاط پیدا کر دے اس پہ مسکرابی رہے ہیں اس کے قثر قبول فرما رہے ہیں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں یعنی بالکل نورمل لائف اور اس سے کوئی بزرگی پہ فرق نہیں پڑتا بلکہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کے مطابق و برکت اسی میں زیادہ ہوگی اچھے تر عاد رکھیں لیکن پھر میں دہرہ دیتا ہوں بات کو کہ جو ہمارے عقابرین کے واقعات لکھیں کسی پہ تنقید نہیں لیکن وہ انہوں نے اپنے نفس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے حالات کے تحت اپنے لئے کچھ چیزوں کو اختیار کیا تو وہ ہمارے لئے ہر چیز میار نہیں بن جائے گی نہ اس کو آپ میار بزرگی قرار دے سکتے ہیں بلکہ اصل تو وہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں گے کہ بزرگی کیا ہے اس کے اعتبار سے باقی وہ ان کے اپنے ذاتی عامال اور فعل تھے جن پر کوئی تنقید نہیں ہے تو لہٰذا میرے عقاب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں باقاعدہ اثر قبول کیا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہوں کوئی مفتی صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں وہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مزہ کی بات آگئی اس پہ سب ہنس پڑے اور وہ بھی ہنس پڑے تو یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے کہیں کہ یار میں تو آیا تھا بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تو سنجیدہ ہوتے ہیں سر جھکا کے رکھتے ہیں ہنستے نہیں ہیں زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں ان کے ہاتھوں باتیں بھی چل رہی ہیں ہز بھی رہیں اس کے اندر بزرگی نہیں ہے بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہے بزرگی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے تو پرہزگاری ہونی چاہیے انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ سے بچے باقی مباہ چیزوں میں مجغول ہونا یا ان سے استفادہ کرنا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس لیے ان چیزوں پر اس انداز سے توجہ کرنا کہ ان کو میار بزرگی بنا لینا اور پھر اس پر روشتی میں پرک کے کسی کو قابل عزت ٹھہرانا اور کسی کو نہ ٹھہرانا اس میں بہت مشٹیک ہو سکتی ہے احتیاط کیجئے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين